بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 20 اگرس بروز ہفتہ ہم بات کریں گے نیب جو اس وقت ایک طاقتور ادارہ بن چکا ہے چونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ ایک طاقتور ہے اور اس ادارے کے حوالے سے سپریم کورا پاکستان کی جو ججمنٹ سامنے آئی ہے اس نے سارے پول کھول دی ہیں اور عدالت کی جانب سے یہ وقاعدہ طور پر سپریم کورا پاکستان نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے کسی کے خلاف جو کاروائی ہے وہ منطقی انجام تک تو نہ پہنچی لیکن نیب جن کو پہلے کہتا تھا کہ یہ گناہگار ہیں وہ اب بے گناہ ہو گئے ہیں جو پہلے بے گناہ تھے وہ اب گناہگار ہو گئے ہیں یہ چل کیا رہا ہے عدالت کی جانب سے نیب کے کنڈکٹ پر بھی اور نیب کے خلاف جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی وزیر اور ان کے ساتھ جو ایمان مزاری ہیں ان کا جو مقدمہ تھا آج ان کی زمانتوں کی درخواستوں پر سمات ہوئی اور انصداد دشتگردی اسلامباد میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما پی ٹیم کے رہنما علی وزیر اور انسانی حقوق کی جو وکیل ہیں ایمان مزاری ان کے خلاف بغاوت دشتگردی اور جو لوگوں کو اکسانے اور دھمکانے کا مقدمہ ہے اس میں سمات ہوئی اور زمانت کی درخواست کی سمات جب ہوئی تو جو ڈیوٹی جج صاحب تھے راجہ جواد عباس حسن صاحب انہوں نے درخواست پر سمات کی انصداد دشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذل کرنین وہ آج چھوٹی پر تھے سمات ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس حسن نے کی ڈیوٹی جج نے کیس کی سمات بغیر کاروائی کے اٹھائیس اگست تک ملتوی کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمان کیوں کو درخواست زمانت پر دلائل کے لیے طلب کر لی ہے شریف مزاری بھی وہاں پر موجود تھی ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ میری بیٹی ہے اور اس کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور اب اس کو ہر صورت رہائی ملنی چاہیے اس کو زمانت ملنی چاہیے لیکن یہ جس طریقے سے لٹکایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ زمانت ہے اور جد صاحب چھٹی پر چلے گئے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ابھی تو جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اور اس میں شریف مزاری کے ساتھ جو خود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا زمانتیں ہوتی تھیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تو ابھی تو معاملہ بہتر ہے جو ایمان مزاری کے ساتھ اور ایمان مزاری تو جب عدالت میں آتی ہیں تو ان کی لائیو پیشی دکھائی جاتی ہے جو پورا ایک طبقہ ہے ہمارے صافیوں کا وہ سارے کا سارا ان کے ساتھ کھڑا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اٹھائی ساگست ان کی جو درخواست زمانت ہے اس پر ان کی زمانت منظور ہو جائے گی علی وزیر کی حد تک مجھے نہیں لگتا کہ زمانت منظور ہوگی لیکن ایمان مزاری کی حد تک چونکہ وہ خاتون ہیں ان کی حد تک زمانت منظور ہو جائے گی دوسری جانب جو ایک اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے وہ سرکاری اہدداروں کی فون کالز اور حساس معلومات حیک کرنے کی کوشش سامنے آئی ہے وزیراعظم آفیس نے بڑے سرکاری اہدداروں کی فون کالز اور حساس معلومات حیک کرنے کی کوشش کا بقاعدہ انکشاف کر دیا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کے سینئر سرکاری اہدداران کے موبائل فون ہیک کرنے اور حساس معلومات کے حصول کی کوشش کا پتہ جلا ہے نگران حکومت نے تمام سرکاری افسران کو چوکنہ رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی حدایت جاری کر دی جاری علامیہ کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے حکومت کے سینئر سرکاری اہدداروں کے موبائل فون ہیک کرنے اور حساس معلومات کے حصول کی کوشش بے نقاب کی ہے ملوث اناثر نے سینئر سرکاری اہدداران کے نام پر سرکاری افسران اور بیروکریسی سے حساس معلومات کے حصول کی مضموم کوشش کی اور اس کے لئے ویڈس ایپ پر موبائل ہیکنگ لنک بھیج کر معلومات کے حصول کی بھی کوشش کی گئی ہے حکومت نے تمام سرکاری افسران کو خبردار کیا ہے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی حدایت کر دی ہے افسران کو حدایت کر دی گئی ہے کہ ایسا موبائل پیغام موصول ہونے پر فوری طور پر کابینہ ڈویجن کو اطلاع دی جائے اور پاکستان کے سیکیورٹی دارے اس معاملے پر پوری طرح لڑ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے وزیراعظم ہاؤس بی سیکیور نہیں ہے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان کی جو ان کی آڈیو لیک ہوئی جس کے بنیاد پر بقیدہ آڈیو لیک اور انکواری ایف آئین انکواری شروع کی اور مقدمہ درج ہوا عمران خان کے خلاف اور عظم خان وغیرہ کے خلاف تو جب سابق وزیراعظم یا ان کی اپنے جو پرنسپل سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ کی گئے گفتگو محفوظ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر جب رجیم چینج ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو سارے کے سارے جو وزراء تھے تمام کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو گئی تھی اور جو اسطیفوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سپیکر کو کہیں گے کہ پی ٹی ای اتنے اسطیفے منظور کر لیں اتنے اسطیفے منظور نہ کریں اور شہباز شریف اور مریم نواز کی جو گفتگو تھی وہ لیک ہوئی تھی تو وہ وزیراعظم ہاؤس سے ہی اور کہا گیا تھا کہ کوئی حیکر ہے اور وہ اتنے پیسے مانگتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں تو اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے جو افسران ہیں ان کو کوئی بلیک میل کر رہے یا ان کو کوئی ان سے حساس جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے اور ہر صورت ہمارا جو نظام ہے اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں ان کو ہر صورت میں روکنا ہوگا جبکہ دوسری جانب سائفر مقدمے کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور سائفر مقدمے کو چیلنج کیا ہے اس میں جو جسمانی ریمان تھا تین روزہ اس کو شاہ محمود قریشی نے اسلام بادہی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تیت درج سائفر کیس میں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اسلام بادہی کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں انہوں نے جسمانی ریمانڈ کے تین آرڈرز کے خلاف درخواست دائر کیا ہے درخواست میں شاہ محمود قریشی نے بیس اکیس اور پچیس اگست کے ٹریل کورٹ کے حکمات کو کل ادم قرار دینے کی استداء کی درخواست میں عدالت سے استداء کی گئی کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جسمانی ریمانڈ دینے کے آرڈرز کو کل ادم قرار دے کر جریشہ ریمانڈ پر بھیجا جائے وفاقی حکومت کی ملی بگت سے بدنیتی پر مبنی میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے میرے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ ایف ای اے کے سامنے شامل تفتیش ہوا سائفر ٹیلی گرام نہ میں نے لیا نہ ہی اس کا ٹرانسکرٹ کسی غیر مجاز شخص کو میں نے بتایا ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ سائفر وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے ان تمام حقائق کے باوجود ایف ای اے نے مجھے گرفتار کیا تین بار میرا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا چکا ہے درخواست کے مطابق پروسیکیوشن کوئی بھی ثبوت سامنے لانے میں نہ کام رہی اس کے باوجود ٹرائل کورڈ نے جسمانی ریمانڈ دیتی پر دیتی جا رہی ہے درخواست میں وفاق اور سیکرٹی داخلہ کو فریق بناتے ہو مزید کہا گیا کہ جج نے اس بات پر غوری نہیں کیا کہ ایف ای ای آر میں سائفر میرے پاس ہونے کا سرے سے الزام ہی نہیں تھا ایف ای آر میں سائفر کسی اور کے پاس ہونے کے الزام لگایا گیا ہے بطور وزیر خارجہ فرائز کی ادائیگی کرتے ہوئے قانون کے مطابق وزیر آزم پاکستان کو پیغام پہنچایا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے حساس معاملات پر انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے ان تینوں فیصلوں کو کل ادم قرار دیا جائے اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ ابھی یہ سات دن ہوئے تھے اور ابھی یہ سلسلہ رکنا نہیں تھا ہو سکتا تھا تین دن کا مزید ریمانڈ آ جاتا تو ان چیزوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے شاہ مہود قریشی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں تاکہ ان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکے سپریم کورٹ پاکستان نے نگران وزیر آزم کی مشیر براہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن آہد چیما کی زمانت منسوخی کے لیے دائر نیب اپیل واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دی سپریم کورٹ میں آہد چیما جو پرنسپل سیکٹری تھے شہباز شریف کے اور اس وقت وہی پرنسپل سیکٹری یا نگران وزیر آزم کے بھی اور وہ سابق ال ڈی اے کے چیرمین تھے ال ڈی اے اور آہد چیما اور شہباز شریف کے وہ رائٹ ہینڈ تھے ان کے خلاف مقدمات تھے اور یہ مقدمات شریف خاندان کے دور میں ہی بنائے گئے تھے جب نون لیگ کا دور تھا اس وقت ہی آہد چیما اور فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ تقریباً تین سال جیل میں رہے وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے تھے یہ وہ سب سے پہلے مقدمات تھے جو یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ وعدہ ماف کواب بند رہے ہیں اور یہ سارا جب شاہد خاکان آباسی کی حکومت آگئی تھی تو اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں آہد چیما کی زمانت منسوخی کے درخواست پر کل سمات ہوئی نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ آہد چیما کے کیس کی اثر نو تحقیقات کی گئیں دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ آہد چیما پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر سپریم کورٹا پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا جسٹس اتر منالہ صاحب نے رماغ دیا کہ آہد چیما تین سال جیل میں رہے اب نیب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا تین سال ایک بندہ جیل میں رہے اور اس کے بعد نیب آ کے کہہ دے کہ جی کیس نہیں بنتا تو سپریم کورٹ نے کہا یہ تو تماشا آپ نے بنا دیا ہے آہد چیما کے جیل میں گزارے تین سال کا مدعوہ کون کرے گا نیب روپے رویہ کی وجہ سے برگیڈیر اسد منیر نے خودکشی کر لی اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہو گئے نیب اماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے جیسٹس نے رماغ دیئے اور کہا کہ میرے ایک دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور پانچ گھنٹے بٹھائے رکھا چارٹڈ اکاؤنٹڈ کو پانچ گھنٹے بٹھائے رکھنے کے بعد کہا گیا کہ بعد میں آنا جیسٹس ایتر منیر اللہ صاحب نے رماغ دیئے کہ احتساب بیرو سیاسی انجینرنگ کے لیے مشرف نے بنایا تھا جسے نیب خود ثابت کر رہا ہے جو کچھ نیب کرتا رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی پر تو ڈالنی ہوگی جسٹس جمال مندخیل نے رماغ دیئے کہ میں نیب میں پروسیکیوٹر رہا ہوں اس لیے سسٹم سے اچھی طرح واقف ہوں نیب میں بلیو ییلو اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جن کا مقصد صرف سیاست ہے سپریم کورڈ نے رماغ دیئے کہ نیب قانون کا مضموم مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے نیب قانون کو برہمی سے استعمال کیا گیا نیب کو آلہ کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا آج تک استعمال ہو رہا ہے جسٹس ستر مناللہ صاحب نے رماغ میں کہا کہ نیب نے آہچیمہ کیس میں چوبیس بار ہائی کورڈ میں التباہ مانگا نیب کے کنڈکٹ کو ہائی کورڈ نے تفصیل سے فیصلے میں بیان کیا اور نیب نے وہی فیصلہ سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا سالوں تک بندے کو قید رکھنے کے بعد بھی نیب کہتا ہے کہ تحقیقات میں کچھ نہیں ملا نیب بتایا کہ آخر یہ درخواست دائر کر کے مقدمات کے بوجھ میں اضافہ کیوں کیا آہچیمہ مسئوم تھے کیونکہ ان کے خلاف تو جرم ثابت ہی نہ ہوا جسٹس مندو خیل نے رماغ تھی کہ نیب کئی کیسز میں ملزمان کو جیل میں رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ کیس واپس لے رہے ہیں ملزم کے اتنے سال قید میں رکھ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے نیب کے پاس کسی کے بھی خلاف مقدمات بنانے کی لا محدود طاقت کیوں ہے جسٹس اتر منلہ صاحب نے کہا کہ آج اس کیس کو مثال بناتے ہوئے جرمانہ کیوں نہ کیا جائے ٹریل کورٹ میں نیب نے چوبیس بار التواہ مانگا جسٹس جمال نے کہا کہ یہ پہلا کیس نہیں پہلے گرفتار کرتے ہیں پھر کیس واپس لیتے ہیں نیب مقدمات سے بری ہونے والے ملزمان نیب کے خلاف مقدمہ کیوں نہ دیر کریں جو پسندیدہ بن جاتا ہے اس کا کیس واپس لیا جاتا ہے اور جو پسندیدہ نہیں ہوتا اس کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے چیرمین نیب کے پاس اتنے لا محدود اختیارات کیسے ہیں چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ نیب میں ترامیم کر کے زمانت دی گئی جو اچھا ہے نیب کسی کو فوری گرفتار نہیں کر سکتا جسٹس اتر منلہ نے رماغ دیئے کیا آچیما کے خلاف پہلی تحقیقات جانبدار تھی جو لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ان کی تلافی کون کرے گا جسٹس جمال نے کہا کہ نیب کے پاس ریفرنس تیار ہوتے ہیں بس مرضی ہوتی کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا یہ سب کچھ نیب کے بدنیتی زیر کرتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نیب کے خلاف اختیارات کے غلط اسمال کی بہت شکایات ہیں نیب کو ملنے والے اختیارات امانت ہیں نیب نے حچیما کے خلاف پہلی تحقیقات کو نقائص سے بھرپور تسلیم کر لیا ہے قانون کا غلط اسمال کر کے نیب کو سختی کا علاقار بنایا گیا جسٹس جہتر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کیس کو مثال بنانا چاہیے جرمانہ ہونا چاہیے جسٹس جمال نے کہا کہ افسران جیسے پچیس فیصد حصہ لیتے ہیں ویسے جرمانہ بھی ادا کریں جسٹس جہتر من اللہ نے کہا جو بھی نیب کے چیرمین رہے سب ذمہ دار ہیں ریاست کی بھی ذمہ داری تھی جسٹس جمال نے رمارس دیئے کہ کیا اصول اخلاق قیات اور قانون نیب پر لاغو نہیں ہوتے نیب کے بدقسمتی ہے کہ اس نظام سے میں واقف ہوں سپریم گورڈ نے رمارس دیئے کہ نیب اقتماد کی وجہ سے ادارے کا وقار اور عوام کا اعتماد متاثر ہوا اچھی اور ذمہ دار حکومت کے لیے لازم ہے کہ ملکی اتصاب کا ادارہ غلط میں اس لیڈ نہ ہو نیب اپنی کارکردگی کو قانون میں دیئے کہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بہتر کرے اور نیب کی نہ صرف اپیل خارج کر دی بلکہ عدالت نے کہا کہ وہ بقاعدہ ان تمام معاملات پر مناسب آرڈر جاری کریں گے چونکہ اس وقت نیب نہ صرف عمران خان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے بلکہ پرویز علائی کے خلاف بھی کاروائی کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو مقدمات ہیں تو اس پر بھی اس فیصلہ یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ اس میں بھی فائدہ دے گا کہ نیب سیاسی انجینرنگ کر رہے آج بھی کر رہے اور ماضی میں بھی کرتا رہا ہے اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات